جی میں نے کہا تھا کہ انہوں نے سوچا یہ تھا سب نے پی ڈی ایم والوں نے انکلوڈنگ پیپس پارٹی کہ ایک دوسرے کے بندے نہیں توڑیں گے اور مل کے الیکشنز لڑے گے جیسے سولہ مہینے حکومت کی ہے آئندہ آنے والے الیکشنز کے بعد بھی میکسیمم جماعتیں مل کے حکومت کریں گے لیکن وہ ہو نہیں رہا بندے ایک دوسرے کے توڑ رہے ہیں تو اب یہ اسی طرح سلسلہ جاری رہا تو جس دن الیکشن ہوں گے یہاں کیمپین آخر ہوگا آخری دن ہوگا اس وقت تک تو یہاں پہ دھنگا بوشتی نہیں ہو رہی ہوگی دیکھیں امران صاحب ایک تو یہ ٹوپی ڈراما تھا پہلے انکل تھے اور آنٹی تھے اور بیٹا تھا پولٹیکل پارٹی آپس پہ ایک دوسرے سرے ایڈریس کرتے تھے ہمارا فلانے کا پاکستان ہے اس بچے کا پاکستان ہے سو بچ سو کے ان کی اوڈیسٹی دیکھے ان بےہا لیڈروں کی کہتے ہیں ہماری نادا گولاد بکسٹ کر لو تو بہر سارے ہم گوروں کی غلامی میں چلے رہا تھے روٹی تو ملے گی جو آپ نے بات کینے سر یہ بیس سال پہلے تک تو بھکتا تھا الیکشن کے ٹائم پہ ایک دوسرے کے پیٹھ پھار رہے تھے پیسے نکال رہے تھے ڈاکو گو لٹے رہے تھے اب پونے چھے کروڑ بچے ایڈیوکیٹڈ ہیں اگر وہ انپڑ بھی ہے تو موبائل نے ان کو ایڈیوکیٹ کر دی ہے وہ اپنے ماں ہو جا کے اصلی چیز بتایا تو یہ ٹوپی ڈراما تو شروع نہیں ہوگا یہ گھنگ پارلیمنٹ ہوگی ایک دھاگے سے بھی پتلی ڈور کے اندر دھاگہ بھی بہت موٹا ہوتا ہے ذرا سبھی ذرا سبھی دھاگے سے یہ بھی ہوا تو ٹوڑ جائے گی آزاد عبیدوار ہوگے زیادہ تعداد ہوگے پارٹی لیس لوگ ہوگے وہ جہاں لگے گے وہ گفڑ بلائے گا وہ جہاں دکھا لے گے جنب تب بہار پرزہ گھنگ رو جائے گی ٹھیک ہے اور آدھے والے دوزار اٹھائیس میں تو میں ساری پولیٹکوٹ پارٹیوں کو گھنگوچے کی پارٹی دیکھ رہا ہوں یہ بھی آپ لکھ لیں ریکارڈ کے اندر ٹھیک ہے یہ فیڈیشن کی پارٹیاں جو کہلاتی ہے اپنا آپ کو وہ گلی گوچے تک محتود ہو جائے گی ٹھیک ہے جی سو بائے اللہ تو کسی کو بجارٹی بل لی رہی ٹھیک ہے لیکن آپ حکومت جو چلا رہے ہیں جو بھی بنے گی حکومت وہ آپ جو چلا رہے ہیں بقول آپ کے وہ تیرہ مہینے سے سترہ مہینے تک چلے گی اگر تم یہ نواز شریف صاحب آکے کرسی میں بیڑے جائے اللہ نہ کرے اگر بیڑے جائے اگر تو پھر تو گیارہ سے تیرہ مہینے میں سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دھمڑ دوس ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اگر تو نواز شریف صاحب خود پرائی منسٹر نہیں بنے ہم اور کوئی ان کی پارٹی کا بندہ بن گیا for that matter شباز شریف صاحب بن گئے ہم پھر بن سکتے ہیں پرائی منسٹر پھر بن دیں گے پرائی منسٹر جو نیوٹرل پالش ہوتی ہے نا وہ ہر جوتے بھی لگا جا سکتی ہے بلاک پالش بلاک جوتے بھی لگتی ہے براون پالش براون جوتے بھی لگتی ہے ڈاک براون پالش ٹین پالش ٹین کلر پر لگتی ہے نیوٹرل پالش جو ہے وہ ہر جوتے بھی لگتی ہے that's how it is اب میں اس چکر میں نہیں پڑھوں گا کہ میں نے کچھ کہا ہی نہیں سر نہیں آپ نے کچھ بھی نہیں کہا سب کچھ کہہ دیا لیکن the point is کہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دوبارہ بھی بن سکتے ہیں are there any chances sir وہ گھر میں جھگڑا ہی چیز کا چل رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے وہ سب کو پتا ہے کہ دو گروپس ہیں میاں نواشری صاحب کا الگ گروپ اس کے chances fair ہیں اچھا تو اتنی جلدی واپس جانے کی ضرورت کیا تھی کیا پیغام لے کے گئے ہیں کہ اتنا پیغام کی اوقات ہو کہ ہم ٹی ڈال دیں گے انوی ٹی ڈال دیں گے کیفر کردار تو پہچائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو کیفر کردار تک اگر آپ باج با ساکو پہچائیں گے باتیں کر رہے ہیں تو کیفر کردار تک آپ کو نہیں پہچائیں گے تو پہ کیفر کردار تک آپ کو نہیں پہچائیں گے تو پہ extension میں کیوں اسہ دیا extension میں ہی بوٹ دیا ھاں 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 تو یہ drama نہیں اب بھکے گا یہ بیانیاں بنا رہے چلا رہے ہیں anti-establishment کا وہ نہیں بکتا آپ جب بکتا نہیں ہے تو پھر کیا بتانے کیا گئے ہیں تو سر نہیں ان کو وہ statement کے against کا ہے اتنا پھدکت نہ جتنا پھدکتی کی capacity یہ بتانے ہو چلے گئے ہیں وہ سمجھ رہے ہیں فون کو بتانے ہو گئے ہیں تو یہ میند تو سے کہ ھاں 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 اسی کو ایکسٹینشن بھی دی جیسے اتصاب کی بات آج کر رہے ہو سولہ میں نے آپ کی حکومت تھی آپ جھوٹے ثابت ہو گئے اور آپ نے کہا کہ ہم مٹی نہیں ڈالیں گے ہم اتصاب کریں گے تو بھئی اگر اتصاب کریں گے تو تمہارا بھی اتصاب ہوگا تو اتنی سٹیٹپرڈز یا اتنی آنے سے پہلے ہی اتنی بھڑکیاں نہ مارو کہ بھڑکیوں کے اندر دھسیت دفعہ نہ ہو جاؤ اتصاب کریں گے تو بھڑکیوں کیا ہے کیا اتنی مجبوری کیا ہے سر سر بات تو آپ وہ کہہ رہے ہیں نا ہے کہ میرا تو دل تو رہنے کے لئے نہیں ہے میں تو حزبن کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی لیکن بچوں کی خاطر رہ رہی ہوں سر اب تو وہ بھی نہیں کہتا ہے اب تو کہتا ہے بچے بھی پکڑ میں جا رہی ہوں تو وہ ہی حساب ہے تو اس مثال کو ریورس کر لیں چلے ریورس کر لیتے لیکن وہ ابھی اسی طرح چلے گا ہاں ایسے چلے گا کتنے پرائم میریسٹر بن جائیں گے اس پانچ سال میں ایلیکشن کے بعد پتہ نہیں صرف اس کے بعد پرائم میریسٹر بنتے بھی یہ نہیں بنتے who knows صرف پریزیڈنٹ ہی بنے گا صرف وہ آپ کی پریزیڈنٹ ساب کا کیا حال ہے انہوں نے صرف وہ ان کو ایک فارمسی کا ایڈریس دے دی ہے کہ داند میں درد ہوگا تو ادھر سے دوائی لینا اور ادھر سے دوائی نہیں لوگے اس فارمسی سے تو طبیل خراب ہو جائے گی داند کا درد دماغ کے درد تک چلا جائے گا وہ ٹھڑے ہو گئے وہ فارمسی سے دوائی لے رہے ہیں سکون سے درد بھی ختم ہو گیا اب ٹھیک ہے اس لئے جو وہ لیٹر لکھا تھا پریزیڈنٹ صاحب نے بڑا ہمیوپیتھی ٹائپ لکھا تھا جی وہ فارمسی سے گئے وہیں سے دوائی لے کے آئے تھے اس کے بعد لیٹر لکھا تھا جو پہلے لیٹر لکھا تھا اس وقت فارمسی کا ایڈریس نہیں تھا ان کے پاس انہوں نے بھی کوشش کی کہ جاتے جاتے سیاسی شہید بن جائے اور جو انہوں نے تباہی کی ہے خان صاحب کے اور اسٹیبلشنوں میں بیچ میں انہوں نے کہا اس کو cover up کر جائے سب ایکسپوز ہو رہے ہیں آٹومیٹکلی ایکسپوز ہو رہے ہیں جو بہت عرصے سے بیبے بچے تھے ان کے اس لئے لوگوں کو نظر آ گئی یہ بھی اللہ کی برباہڈی جب سب لوگ ایکسپوز ہو چکے اور ہو رہے ہیں تو پھر ایکونومی آپ کو ٹھیک ہوتی بھی نظر آتی ہے سر اگر چیف کے جو پلائنز ہیں اگر میں اس کو دیکھوں I'm very very hopeful but میرا صرف ڈار یہ ہے میری جو پرابلم ہے وہ یہ کہ کہ چیف کر بیٹھیں گی بھی وہ سب کام جو کہہ رہے ہیں یعنی جس وقت ٹیموکرائٹک سسٹم جمہوری اور جمہوری جنازوں کے پاس وہ چابی آئی گی تو وہ تو سارا سسٹم لے کے پھر اپنے گھر چلے جائیں گے تو میں یہی تو آپ سے پوچھ رہا ہوں شروع میں سے پوچھ رہا ہوں یہی تو بات بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے پھر اگر آپ یہی چیزیں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا میں برینچائز پنڈی کا اس کے بعد جناب جو کوشش کرتا ہے وہ چیف آف آرمی سٹاف کرتا ہے آسم اونیر کرتا ہے وہ ساری چیزیں جناب انویسٹوینٹ پل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے پچھلے ایک سال سے یہ ایکسسائز چل رہی ہے کہ وہ ہر افتے بیٹھ کے پورے یہاں پہ پلانز بناتے ہیں اور جناب انپوٹ لیتے ہیں انٹرنیشنل انویسٹرز کی بھی ملٹائے نیشنلز کی بھی اور اس کے علاوہ اپنے ایسٹس بھی چیک کرتے ہیں کہ جو یہاں پہ ہمیں یہ جہیز میں ملے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں یہ سٹیل میل یہ ریل ریز یہ پی آئی اے سو ان کو بھی پرائیوٹائز کیسے گئے وہ ساری چیزیں ایک سائز کرتا ہے چیف آف آرمی سٹاف ایک سال سے ٹھیک ہے لوکل انویسٹرز کو بھی بلاتا ہے باہر کے لوگوں کو بھی ملتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے اس کے بعد جناب جب نظر آرہا ہے کہ اس کے بعد جناب جو بھی پولٹیشنز آتے ہیں یا جو بھی حکومت آتی ہے وہ بیچ میں رکاوٹ پیدا کرے گی تو پھر آپ وہ اسی اے ایف سی کو ان ٹرو سپرٹ تو ایمپلیمنٹ نہ کر پائے نہیں سر that's separate and government is separate let's put it in this way آپ کیسے پھر کر سکتے یہ جب عوام کی امیدوں پر دی پورا ہوتا رہیں گے day to day تو عوام انہیں کبڑے پھار دے گی جو international investments ہیں وہ chief head کر رہے ہیں اس میں red tape کا جو issue تھا وہ بھی انہوں نے ختم کر گیا no under the tape ٹھیک ہے وہ چلتا رہے گا پاکستان کی future کی problem نہیں ہے عوام کی future کا جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ عوام کو خود کھڑا ہونا پڑے گا ٹھیک ہے although پہلے بھی رکڑ ہوئے elections ابھی بھی رکڑ ہوں گے اور آگے بھی رکڑ ہوں گے کیونکہ انہی political parties کے ڈی سی پولیس والے پجاب میں اگر آپ دیکھیں تو 90% پولیس جو آیا اور جو اتنی بھی براکرسی ہے وہ نمون نہیں کیے اب سندھ میں بھی بس پارٹی کیے